اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان سرور لکھ داتا لالا والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام اکثر کتابوں میں مرکوم ہے کہ آپ سرکار بڑے دریا دل تھے جو کچھ آپ کے پاس آتا راہ خدا میں لٹا دیتے حتیٰ کہ شادی میں جو جہیز آپ کو ملا وہ بھی آپ نے محتاجوں میں تقسیم کر دیا اسی بینا پر آپ کو سخی سرور کہا جاتا ہے اس لکب کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ بڑے پایا کے بزرگ تھے جو کوئی آپ کے پاس مراد لے کر آتا کبھی نامراد نہ جاتا آپ کے فیوز اس قدر عام تھے کہ ہر شخص خواہو کسی بھی مذہب کا ہو ان سے بہرہ ور ہو سکتا تھا آپ کو لکھ داتا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لکھ داتا کا مطلب ہے لکھوں دینے والا ایچ اے روز ایڈورڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ آدمی لکھوں دینے والا تھا جو غیر معمولی طور پر فیاض اور سخی ہو چونکہ حضرت سخی سرور لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں مرادیں پوری کیا کرتے تھے اس لیے آپ کو لکھ داتا کہا جاتا ہے منشی حکم چند لکھتے ہیں حضرت سخی سرور کا یہ لکب لالا والا اس لیے مشہور ہے کہ زمانہ سابق میں آپ کی خانکہ پر کچھ لال تھے ایچ اے روز نے تحریر کیا کہ لالا کا مطلب ہے ہیرے والا کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ نے دو قیمتی ہیرے آپ کی خانکہ پر چڑھائے تھے نیس سلطان زمان شاہ نے جو کچھ جواہرات خانکہ کی نظر کیے تھے اسی بنا پر حضرت سخی سرور کو لالا والی سرکار کا لکب دیا جاتا ہے حضرت سرکار سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ کے اقیدت مندوں میں ناظرین اکرام بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو برسگیر پاک و ہند خصوصا پنجاب کے کم و بیش ہر شہر اور ہر گاؤں میں آپ کو مل جاتے ہیں ان لوگوں میں مذہب کی کوئی قید نہیں مسلمان بھی کسر سے آپ کے موتکد ہیں اور ہندو بھی تقسیم ہند سے بیشتر آپ کے سالانہ ارس میں یہاں کی تینوں بڑی قومیں یعنی مسلمان ہندو اور سکھ بھاری تعداد میں شرکت کیا کرتے تھے سرکار ایک جگہ کبھی نہیں بیٹھے چنانچہ بغداد اور چشت کے علاوہ جہاں آپ روحانی تعلیم حاصل کرنے کی غر سے گئے تھے برسگیر پاک و ہند کے مختلف مقامات مختلف علاقوں میں خصوصا پنجاب کے متدد علاقوں مثلا شہکوٹ ملتان سودرا دھونکل اور ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں گھومتے رہے ان علاقوں میں بہت سے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے ان واقعات میں سے ہی ایک واقعہ یہاں آپ کی نظر کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ پہاڑی جنگل میں چلہ گاہ میں بیٹھے تھے تو بہت سے جنگلی جانور آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے مگر آپ نے کبھی کسی کی پرواہ نہ کی نہ خوف کھایا ایک دن آپ کے مرید خاص جب آپ کے پاس آئے تب آپ کو مہوے عبادت دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی بچھو جو کہ بہت بڑا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی کمیز کی آستین سے داخل ہوتا ہے جسم سے گزر کر دوسری آستین سے نکل جاتا ہے مرید یہ تماشا دیکھ رہے تھے کچھ دیر بچھو یوں ہی کرتا رہا پھر خود ہی جدر سے آیا تھا ادھر کو لوٹ گیا سرکار نے نہ اس کو پکڑا اور نہ اس سے خوف کھایا ایسے ہی ایک بار چند ہندو یاتیوں کا گروہ پھرتا پھراتا اس طرف آ نکلا جہاں پر آپ چلا گاہ میں تھے انہوں نے آپ سے کہا سن یہاں کیوں بیٹھے ہو سرکار نے فرمایا تم جیسے لوگوں کو خیر بات کہہ کر یہاں آپ بیٹھا ہوں کہنے لگے یہاں کیا کرتے ہو فرمایا اپنے خدا علم یزل کی عبادت کرتا ہوں دھیان ادھر ادھر نہ بھٹ گے اس لیے یہاں ویرانے میں آ گیا ہوں مگر تم لوگ پھر یہاں آ گئے ہندو یاتری بولے یہاں تم کو کھانا کون دیتا ہے بھوکے مر جاؤ گے فرمایا یہاں میری موت آ سکتی ہے کیا بولے ہاں موت ہر جگہ آ سکتی ہے فرمایا جب موت آ سکتی ہے تو روٹی بھی یہاں آ سکتی ہے جو مجھے موت دے سکتا ہے وہ مجھے زندگی بھی دے گا کہنے لگے یہاں عبادت کرتے بھی ہو یا نہیں یا بس یوں ہی دھونی مارے بیٹھے ہو اور کون جانے نماز پڑھتے بھی ہو کے نہیں فرمایا کائنات کی ہر شے اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتی ہے بس ان کا طریقہ اپنا اپنا ہے اتنے میں ان یاتریوں کا لیڈر بولا اچھا ہم یہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کرتا ہے سرکار اٹھے وضو کیا آزان کہی جیسے ہی آزان کی آواز گونجی مختلف جنگلی مخلوق ارد گرد آگئی یاتری ڈر کر دور جا بیٹھے سرکار نے مسلح سیدھا کیا اور نماز شروع کی جیسے ہی سرکار نے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں سر رکھا اس بزرگو برتر کے حضور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہر مخلوق ماں جنوں برم سب اس رب قدیر کے آگے جھگ گئے ہندو یاتریوں نے دیکھا کہ درخت بھی سیطا میں ہیں اور مختلف جانور بھی جب نماز کا اختتام ہوا تو سب جدر سے آئے تھے ادھر کو لوٹ گئے یاتری یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے فوراں آپ کے قدموں میں گر گئے توبہ طائب ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام طبعہ تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسبتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیال طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ